ویوز آج ہم ورس اپ کی مکمل ہسٹری اور اس کے خالق کے مطلق جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آخر کیسے ورس اپ اس وقت دنیا کی نمبر ون ایپس بنی ہے میں امیر کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ضرور آپ کو قیمتی انفرمیشن ملے گی تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آپ ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں ویوز گوگل کا انڈرویڈ آپریٹنگ سسٹم جو کہ گوگل کی اجادات میں سے ایک اجاد ہے انڈرویڈ اپلیکیشن کا زیادہ استعمال ٹچ موبائل میں ہوتا ہے اس کے علاوہ گوگل نے انڈرویڈ ٹی وی انڈرویڈ وارچز اور کارز کے لیے انڈرویڈ آٹو جیسی لازوال اپلیکیشن مطارف کروائی تھی ویوز انڈرویڈ اپنے پہلے تجرباتی اعتوار سے تیس ستمبر دوہزار آٹھ کو مارزے وجود میں آیا بعد نہ اس کے کامیاب انقاد اور اس میں مزید بہتری پیدا کر کے چار اپریل دوہزار سترہ کو اس کا آفیشل انقاد ہوا ویوز انڈرویڈ کے مطارف کروانے کے بعد ہر روز سینکڑوں ایپس مطارف کروائے جا رہے ہیں جن کی طرح بلا شبہ کروڑوں تک پہنچ گئی ہے ان انڈرویڈ اپلیکیشن کے ایپس میں چند میسجز اور ویڈیوز کو سینڈنگ اور ریسیونگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہی میں دنیا کی نمبر ون ایپ وٹس اپ بھی شامل ہے اس ایپس کو دنیا بھر میں استعمال کیا جا رہا ہے اب ہم وٹس اپ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے وجود میں آئی اور اس کے پیچھے قوم سے راج پوشیدہ ہیں ویڈیوز برین ایکٹن اور جان قوم کو بھی ہم وٹس اپ کی تاریخ کی طرح شاید نہیں جانتے ویڈیوز یہی وہ دو لوگ ہیں جو کہ وٹس اپ کے اصلی خالق ہیں یہ دونوں اپنی لائف سٹوری بتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ یاہو کمپنی میں ملازم تھے لیکن ستمبر دو ہزار ساتھ میں یاہو کمپنی کو چھوڑ کر کام کے بریک کے لیے اور سہر و سیاحت کی غرض سے جنوبی امریکہ چلے گئے اسی دوران ان دونوں نے فیسبوک کے لیے اپلائی کیا لیکن وہاں انہیں جواب نہیں ملی اور یوں وہ فلی جواب لیس ہو گئے اور کئی ماہ تک بیروزگاری کا درد سہتے ہوئے انہوں نے اپنی چار لاکھ کی آمدنی جو کہ یاہو سے حاصل ہوئی تھی وہ بھی خرچ کا ڈالی حالات مزید بگرتے گئے تو وہ ٹویٹر بھی گئے لیکن وہاں بھی ان کی کہیں جواب نہیں لگی ان کو شدید میوسی کے وقت کا سامنا تھا لیکن پھر بھی انہیں خود کی قابلیت پر یقین تھا وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے پاس سکل ہے پھر جنوری دوہزار نو کو جان قوم نے ایک نیا آئی فون خریدا تو اس میں مجود ایپ سٹور کو دیکھ کر جان قوم کو محسوس ہوا کہ آنے والے وقت میں ایپ سٹور بہت بڑی انڈسٹری بن جائے گی اسی سوچ کو لے کر اس نے کچھ ذہن میں پلانک بنانے کے بعد اپنے دوست برین ایکٹن سے مسئلہ مشرع کیا اور یوں ان کو محسوس ہوا کہ ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اپنی منفرد پہچان بنا سکیں اور یوں انہوں نے اپنی محارت کو بروئی کار لاتے ہوئے حیرت انگیز ایپس مطارف کروائیں جان ایکٹن نے اس ایپس کا نام ورس اپ رکھا اور یوں رات ورات ورس اپ اتنا مشہور ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی ایپ بن گئی اور اس کی گروت مسلسل سات سال تک فیس بک سے بھی زیادہ رہی ہے ویوز جب فیس بک ایجاد ہوئی اس وقت سکائپ بی بی ایم اور جیٹ ایپس بھی اپنی شہرت رکھتے تھے لیکن ورس اپ نے اپنی خاص پہچان یعنی اس کی آئی ڈی فون نمبر سے بھی لاغ ان ہو جاتی تھی اسی منفرد خصوصیت کی وجہ سے ان سب سے سبقت لے گئی جان قوم اور برین ایکٹن کی اس منفرد اور حیرت انگیز ایجاد کی وجہ سے اس کے پرانے دوست بھی اس کے گروپ کا حصہ بننے کو تیار ہوئے بعد ذا انہوں نے پیسوں کی انویسٹمنٹ بھی کی پھر ورس اپ کا سنہری دور ایسا تلو ہوا کہ دوہزار نو سے لے کر اب تک اس کی شہرت کا غراف کبھی بھی کم نہیں ہوا اور دن با دن یہ ایپ ترقی کیرہ پر گامزن ہے اس وقت ایک اندازے کے مطابق ایک ہزار کروڑ افراد ورس اپ یوز کرتے ہوئے دخائی دیتے ہیں ویوز تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جس فیس بک نے سات سال پہلے ان دونوں کو نوکری دینے سے انکار کیا تھا آج اسی فیس بک نے اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے بلینگ چک دے کر وارس اپ کو خید لیا ہے ویوز یہ تاریخ کا سب سے بڑا سعودہ انیس بلین امریکی ڈالر میں تیہ ہوا جس کی مالیت پاکستانی روپائے میں ایک لاکھ کروڑ بنتی ہے ویوز برین ایکٹن جس کمپنی میں نوکری کی گرد سے گئے تھے آج اسی کمپنی کے وائز سی ای او اور شیئر ہورڈر ہیں ویوز آج جان قوم اور برین ایکٹن کی اس عظیم کامیابی کو خود اعتمادی کا نام دیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ہر طرف سے مایوسی دیکھی جس کو دیکھ کر عام انسان زندگی سے ہی مایوس ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے مایوسی کے سخت وقت میں بھی خود پر یقین رکھا اور اتنی مشکلات کے باوجود خود کو کامیابی کی طرف لے کر ثابت کیا کہ سخت حالات کا مقابلہ کر کے یقین کامیابی سمیٹی جا سکتی ہے ویوز جیت ہی آج کی ویڈیو میں امیر کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح بہت پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا ظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور نیچے کمیٹس کر کے بتائیں ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ